بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تو چلیے ہم آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں علو بھری مرچوں کے پکوڑے تو چلیے ہم آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہیں چھے سے سات مرچیں ہم نے بڑے سائز کی مرچیں لینی ہے اس کے بعد ساری مرچوں کو ہم نے کٹ لگا لینا ہے درمیان سے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر سے جو بیچ ہیں وہ نکال لینے ہیں بیچ نکال کے ہم نے ان کو بلکل اندر سے کھالی کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کے بیچ نکال لینے ہیں اور اس کو اندر سے بلکل ایسے کھالی کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے ایک پین میں کوکنگ آئل لینا ہے 2 سے 3 ٹیبل سپون اس کو ہم نے گرم کر لینا ہے گرم کرنے کے بعد اس میں ہم نے 3 سے 4 عدد ہم نے آلو بوائل کیے ہوئے میش کیے ہوئے وہ آلو ڈال دینے ہیں اب ہم نے اس میں 1.5 ٹیبل سپون ویننگر ڈال دینا ہے سیر کا اس کے بعد ہم اس میں 1 ٹیبل سپون چاٹ مسالہ اٹ کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم نے ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو 1 سے 2 منٹ کے لیے پکانا ہے اس کے بعد ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو ہم اس کو مرچوں میں بھر لیں گے یہ ہمارا بیٹر جو ہے ہم نے بنایا آلو کا وہ تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اس کو مرچوں میں بھر لیں گے ون بائی ون ہم ساری مرچوں میں بھر کے ساری مرچیں ایک سائٹ پہ رکھ لیں گے یہ دیکھیں ہم نے ساری مرچوں میں بھر لیا ہے اب ہم ایک بول میں ون کپ بیسن لیں گے اس کے اندر ہم ون فو ٹی سپون سالٹ اٹ کریں گے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کریں گے اور اس کا ایک تھک سا پیسٹ بنا لیں گے بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا ورنہ وہ مرچوں پہ ٹھہرے گا نہیں ہم مرچوں کو اس میں ڈپ کریں گے ڈپ کرنے کے بعد ہم ان کو فرائی کر لیں گے یہ ہم نے کڑائی میں تیل کو گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں ون بائی ون مرچیں ڈالتے جائیں گے اور ان کو میڈیوم فلیم پہ فرائی کر لیں گے جب یہ لائٹ گولڈن ہو جائیں گی تو ہم ان کو نکال لیں گے یہ دیکھیں ہمارے مزے دار آلو بھری مرچوں کے پکوڑے تیار ہو گئے ہیں بہت ہی مزے دار لگتے ہیں آپ انہیں افطاری میں بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ان کو لنچ میں رمضان کے بعد لنچ میں یا ڈینر میں بھی بنا سکتے ہیں بلکل بھی کڑوے نہیں لگتے بہت ٹیسٹی لگتے ہیں آپ ان کو ضرور ٹرائے کریں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو ضرور لائک کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں تینک یو